ملک میں متاثرین کی کم تعداد وزیر آزم کی قوم کو مبارک بات کہتے ہیں پوری تیاری کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو ہمارے اسپتال صورتحال سنبھال لیں گے مزید کہا جب بھی مشکل وقت آئے گا قوم کا امتحان مزید بڑھ جائے گا قوم اس مشکل سے مزید مضبوط ہو کر نکلے گی لوگ ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی کریں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے تعمیراتی شعبہ کھولنے کا فیصلہ اور مزدور طبقے کے مسائل دیکھتے ہوئے کیا اگر بھوک سے لوگ سڑکوں پر آگئے تو لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ رہے گا سن نے زیادہ لوگ ڈاؤن کیا باقی صوبوں میں کم ہوا لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ فکر کمزور طبقے کی ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں مکمل لوگ ڈاؤن ممکن نہیں لوگوں کے روزگار پر اثر پڑا ہے اصد عمر کہتے ہیں کوشش ہے ایسا نظام لائیں جس سے لوگوں کا روزگار بھی محفوظ ہو حماد ازر کا کہنا ہے چھوٹے پر درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے دو ہفتوں میں پروگرام لا رہے ہیں سندھ حکومت کا تاجروں کے لیے ریلیف مشروط اور محدود سطح پر کاروبار کی اجازت ہوگی بعض کاروباری سرگرمیوں کے لیے الگ الگ دن مصفوف ہوں گے وزیرعالہ اور تاجروں کے وفظ کی ملاقات میں اتفاق کاروبار کھولنے کے متعلق حلف نامہ بھی تیار ایس اوپیس پر عمل پر ہی کاروبار کھولنے دیا جائے گا تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے ہفتے میں ایک دو دن کاروبار کھلنا بہتر ہے امید ہے کہ اگلے ہفتے کاروباری سرگرمیاں شروع ہو سکیں گی رمضان المبارک میں تراویح سمیت باجمات نماز کی مشروط اجازت صفوں میں نمازیوں کے درمیان چھ فٹ فاصلہ ہوگا نمازی وضو گھر سے کر کے آئیں گے ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ نہ ملائیں نمازی تراویح کا احتمال مساجد کے اندر ہوگا مساجد میں اجتماعی سہر اور افتاری ممنوع ہوگی صدر اور علماء اور مشایخ کی مشاورت کے بعد بیس نکاتی لاحے عمل پر اتفاق عارف الوی کا کہنا ہے بہتر ہے اعتفقاف گھروں پر ہی کیا جائے قومی خزانے کو بھاری نقصان کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور نیپرا پر آئے پاور سیکٹر انکوائری ریپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آگئے ریپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین اور خسروب اختیار کے پاور پلانٹس بھی غیر منصفانہ منافع کمانے میں مصروف چار ارب اٹھاسی کروڑ روپے اضافی کمائیں گے ریپورٹ میں قطر کے ساتھ ایلین جی معاہدے پر نظر سانی کی تجویز جانگیر ترین سے فاصلہ کر سکتا ہے تو دوسرے وزیروں سے بھی کر سکتا ہے جو جانگیر ترین سے کم اہم ہے میں آپ کو یہ کمیٹمنٹ دے رہا ہوں اگر کوئی آدمی اس میں ملوث پایا گیا عمران خان نہیں چھوڑے گا اور یہ کریڈٹ اس کو دے یہ ریپورٹیں اس کے دور میں آئیں میں نے دم کیا ہے تب ہی شباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا ہے اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں لندن جائے گا یہ اندر جائے گا یہ وقت فیصلہ کرے گا عمران خان کے انتہائی قریبی جانگیر ترین نہ بچ سکے تو اور کون بچے گا آئی پی پیس، شگر، فلور اور قرضوں کی ریپورٹس پر عمران خان فانل راؤنڈ کھیلے گا جو وزیر ملوث ہوا اسے پھکی لازمی ملے گی شیخ رشید کی گفتگو مزید بولے ان کے دم کا اثر ہے کہ شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے وزیر ریلوے کا وزیر آلہ سن کو لڑائے کے بجائے اکھٹے ہونے کا مشورہ سعودی عرب میں مختلف کمپنیز نے اپنے ملازمین کو تین سے چھہ ماہ کی رخصت پر بھیجنا شروع کر دیا مکہ مکرمہ، جدہ اور مدینہ ملورہ میں اکثر کمپنیز نے اپنا کام بند کر دیا چھٹیوں پر بھیجوائے جانے والے ملازمین کی تنخواہوں میں سے تیس سے پچاس فیصد تک کٹھاتی ہوگی بیرونی ملک پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری سعودی عرب سے دو سو سے زائد افراد ملتان پہنچ گئے شاہ محمود نے استقبال کیا انڈونیشیا سے دو سو نیس پاکستانیوں کی پی آئیے کی خصوصی پرواز پر کراچی کے لیے روانگی انلقوامی اور علاقائی فلائٹ آپریشن کی معتلی میں تیس اپرل تک توسی خصوصی پروازوں کے لیے ایس او پیز جاری پی ٹی آئے کے مصطافی امن نجیب حارون کو منانے کی کوششیں وزیر آزم اور گورنر سندھ کا ٹیلیفانک رابطہ ذرائع کے مطابق عمران خان نے عمران اسماعیل کو نجیب حارون کو منانے کا ٹاسک دے دیا کہا نجیب حارون پارٹی کے بانی ارکان میں سے ہیں شکوے دور کیے جائیں ادھر صدر اور گورنر سندھ کی نجیب حارون سے استیفہ واپس لینے کی درخواست نجیب حارون کی سیف نیازی سے ملاقات بھی ہوئی وزیر آلہ پنجاب سے ارکانے صوبائی اسمہلی مامون تارٹ اور نظیر چوہان کی ملاقات عثمان بزدار کی منتخب نمائندوں کو موثر کردار ادا کرنے کی ہدایت مزید کہا اپوزیشن نے سیاست چمکانے کی ناکام کوشش کی وزیر آلہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا ویڈیو لنک پر اجلاس ہوا اور چونتیس سال قبل لگنے والا ایک چھکا یاد کر کے بھارتیوں کے دلوں کو آج بھی لگے دھچکا نیاداد نے چیتن شرمہ کی آخری گیند پر زوردار چھکا لگایا شارجہ کے میدان میں پاکستانی ٹیم کو میچ جتایا آئی سی سی نے بھی تصویر شیئر کرتے ہوئے چھکے کی یاد تازہ کر دی ہمارے کرام کو بتائیں میں سارے چیف منیسٹرز کا سارے گورنرز کا سارے علماء اور مشایخ کا جو آج سارے چیف منیسٹرز کا سارے گورنرز کا سارے علماء اور مشایخ کا جو آج اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے اور ہر صوبے سے گلگت بلتستان سے عزاز عزاز ہوں گے کشمیر سے اور ان سیاستدانوں کا سب کا مشکور ہوں جن سے مشورہ کیا گیا اور تقریبا ہر چیز پر مکمل اتفاق پائے گیا میں علماء اکرام اور مشایخ کا بھی مشکور ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہیلت ایڈوائزر کا منیسٹر افریلیس افیرز کا منیسٹر اف انٹیئر کا اور سارے جو کابرین چیف سیکریٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر میں چیف منیسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے قل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی مسلکی ساری مسلکی اہم آہنگی پائی گئی اور ساری نقاط پر اتفاق رائے ہوا کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور احتمام کرتے ہیں ہم ترابیوں کا اور نمازوں کا تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے اور سارے اہمہ اور مشایخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں تو صوبائی حکومتیں آزاد جمعہ کشمیر اور گلگت بلتستان ان سب کے سب جگہوں سے جو بغفتو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں بیس نقاط پر وہ ہے موجود آزاد کشمیر اس میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبرو تصدد جو اوکیپائیڈ جمعہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر ان کے لئے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالی سے مغفرت بھی معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیے پیدا ہو جائیں صدقات اور خیرات کا احتمام کا ذکر میں اپنے کئی ملتبہ کر چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا احتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر اس کو جاری رکھا جائے کیونکہ یہ انسٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر مسلمانوں کی اپنی کوپریشن کی بنیاد پر صدقات ذکات اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کم ہی نہ کی جائے جتنی پہنچ علماء کی ہے اور عیمہ کی ہے قوم کے جڑوں تک وہ شاید کم اداروں کی ہوگی تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس محول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لئے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی معافییں مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے